تھنڈر ٹوئنز دو ہزار اکیس کو ڈس لائک یا لائک کر دیں کہانی کی شروعات میں ہم ایک بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک پریسٹ پادری تھے وہ ایک آئلنڈ کے پہاڑ پر بیٹھے پریئر عبادت کر رہے ہوتے ہیں مگر اچانک سے ان کے اوپر آسمان سے آگ گرنے لگی تھی جسے دیکھ کر وہ پہت زیادہ ڈر گئے تھے وہ آگ آسمان پر بھی کول کول چکر میں گھوم رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ آگ ایک اور آدمی پر جا کر گری تھی جو کہ زاؤ خاندان کا راجہ تھا اس آگ کو گرتے ایک اور عجیب سفید بالوں والے آدمی نے بھی دیکھا تھا جو کہ شین ڈائنیسٹی یعنی کہ شین خاندان کا لیڈر تھا وہ ایک ٹاور پر کھڑا تھا جس کو سٹار ٹاور کے نام سے بھی جانا جاتا تھا یہاں پر پریسٹ راجہ اور لیڈر اس بات کو جان گئے تھے کہ ایسی آسمان سے آگ کا گرنا اس بات کی نشانی ہے کہ ایک نیا جنرل پیدا ہونے والا ہے جو کہ ہم پر حکومت کرے گا جس کی آنے سے سب کچھ بدل جائے گا اور ابھی اس وقت شین خاندان کی ہر طرف حکومت تھی مگر لیڈر جان چکا تھا کہ بہت جلتی یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے جبکہ زاؤ خاندان کی راجہ کی حکومت دن با دن طاقتور ہوتی جا رہی تھی اور اس بات کو بھی کہا جاتا تھا کہ نیا جنرل زاؤ خاندان میں پیدا ہوگا اب جو شین کا لیڈر تھا خاندان کی حکومت کبھی ختم ہو اور کوئی نیا جنرل ان پر حکومت کرے اب شین خاندان کے سپاہی جا کر سبی پر حملہ کر دیتے ہیں انہوں نے سب کو مار دیا تھا شین کا لیڈر ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ ہر طرف اس کی حکومت ہو حملے کی وجہ سے سبی لوگ مارے گئے تھے ان کے گھر تک تباہ ہو چکے تھے اس دوران بس جو اس شہر کا لیڈر تھا اس کے جڑوا بیٹے ہی زندہ بچے تھے لیڈر بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا وہ اس بات کو جانتا تھا کہ وہ زیادہ درزندہ نہیں رہ سکتا اسی لئے اس نے اپنے اڑنے کی طاقت کو اپنے جڑوا بیٹوں میں سے ایک کو دے دی تھی یہاں پر شین خاندان کا لیڈر بھی پہنچ کیا تھا اور آ کر اس لیڈر کو مار دیتا ہے اس کا ارادہ اس لیڈر کے جڑوا بچوں کو بھی مارنے کا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انہی میں سے ایک نیا جنرل بنے گا مگر تب ہی یہاں پر پریسٹ آ جاتے ہیں جو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھے تھے اور شین کے لیڈر کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں ان کے درمیان میں لڑائی ہو گئی تھی وہ دونوں لڑتے لڑتے ایک الگ دنیا میں پہنچ جاتے ہیں اس لڑائی میں شین کا لیڈر کافی زخمی ہو چکا تھا جس وجہ سے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر دوسری طرف ہم زاؤ خاندان کے راجہ کو دیکھتے ہیں جو ان جڑواں بچوں کے پاس آ گئی تھے جب وہ آ کر دیکھتے ہیں تو ان کا سارا شہر تباہ ہو چکا تھا ادھر پریسٹ بھی آ گئی تھی پریسٹ راجہ سے کہتی ہیں کہ تم ہی وہ انسان ہو جو ان دونوں بچوں کی دیکھ پال کرو گے کیونکہ میں جانتا ہوں ایک دن ان دونوں بچوں میں سے ہی کوئی ایک جنرل بننے والا ہے جس کی ہر جگہ پر حکومت ہوگی وہاں پر پریسٹ نے دونوں بچوں کے نام بھی رکھ دیئے تھی جن میں سے ایک کا نام لیزین اور دوسری کا نام ہوان تھا اس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہمیں اٹھارہ سال بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے ہم لیزین کو دیکھتے ہیں جو بڑا ہو گیا تھا اور اپنے گھر کے چھت پر کھڑا نکلی پنک لگا کر اڑنے کی کوشش کر رہا تھا اسے سب دیکھ کر پریشان تھی اور اس کا مزاگ بھی بنا رہے تھے کیونکہ لیزین اکثر ایسی حرکتیں کرتا رہتا تھا وہ ان سب کو گصے سے جواب دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں ضرور اڑوں گا اور زمین پر آخر گر جاتا ہے اس کے بعد ہم ہوان کو دیکھتے ہیں جو لیزین کی طرح ہی بڑا ہو چکا تھا وہ اپنے ڈیڈ راجہ کے ساتھ بیٹھا میٹنگ کر رہا تھا اور یہ زاؤ خاندان کے وہی راجہ تھی جو بچپن میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے راجہ کے ساتھ ایک بہتی پیاری لڑکی بیٹی تھی جو ان کے سٹوڈنٹ تھی اس کا نام شنگ ہوتا ہے راجہ یہاں پر اب دونوں بھائیوں کو پریسٹ کے مشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پریسٹ چاہتے ہیں کہ تمہیں جا کر جنرل کی گولڈن سٹیک کو لانا ہوگا جس کے بعد ہی تمہیں جنرل بنائے جائے گا اور وہ سٹیک صرف وہی اٹھا سکتا ہے جو اصل جنرل ہوگا جو کہ راجہ کے نظروں کے سامنے خوان تھا یہ سن کر لیزن کہتا ہے میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور وہ لڑکی شنگ بھی جو راجہ کی سٹوڈنٹ تھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے پہلے تو راجہ ان کو روکتے ہیں پر بعد میں تینوں کو جانے کی اجازت دے دی تھی جاتے ہوئے راستے میں لیزن اپنی باتوں سے سب کو مزے کروا رہا تھا جبکہ حوان بالکل یہ خاموش تھا وہ ہمیشہ ایسے ہی رہا کرتا تھا اب وہ ایک پرانے قبرستان میں آگئی تھی اب جب وہ آگے جانے لگتے ہیں تو اچانک سے ان کی آگے ایک دیوار آگئی تھی اس دیوار کو دیکھ کر لیزن مزاک میں یہ کہتا ہے کہ اس دیوار کا تو میں ایک مکہ مار کر یہ توڑ سکتا ہوں جب وہ ایسا کرتا ہے تو سچ میں دیوار ٹوٹ گئی تھی جسے اس کا بھائی اور شنگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ دیوار گرتی ہے اس کے پیچھے ایک سٹیچو ایک مورتی تھی جس کے ہاتھ میں وہی گولڈن سٹک تھی جس کو یہ یہاں پر لینے آئے تھی اب اس کو لینے ہواں آگے بڑھتا ہے کیونکہ راجہ نے اسے بتایا تھا کہ وہی اصل جنرل ہے پر جب وہ سٹک کو اٹھانے جاتا ہے اس سے وہ سٹک نہیں اٹھائی جاتی اب اسے اٹھانے لیزنگ آگے بڑھتا ہے جب وہ سٹک کو پکڑتا ہے تو وہ تو اس کے ہاتھوں سے چپک گئی تھی وہ اس کو اٹھا کر زمین پر مارتا ہے تو زمین سے روشنی باہر آئی تھی اور وہ روشنی سیدھا آسمان تک جا رہی تھی یہ تھی کر لیزنگ کا بھائی اور شنگ کافی حیران ہوتے ہیں ادھر دوسری طرف ہمیں شین کا لیڈر دکھا جاتا ہے جو بیٹھا کوئی جادو کر رہا تھا اچانک سے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اسے پتا چل گیا تھا کہ جو اصل جنرل ہے وہ گولڈن سٹک تک پہنچ چکا ہے محل میں جب راجہ اور پریسٹ ساتھ ہوتے ہیں تو ادھر لیزنگ ہاتھ میں گولڈن سٹک لے کر آ رہا تھا جسے دیکھ کر دونوں حیران ہو گئے تھے کیونکہ یہ دونوں تو سمجھتے تھے کہ اصل جنرل ہوان ہے اب یہ دونوں اس بات کو جاننے کے بعد ہوان کو جنگل میں لے جاتے ہیں یہ دونوں ہوان کو مارنا چاہتے تھے دراصل جو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا لیڈر یعنی کہ ان کی اصل ڈیڈ نے اپنے ونگز کی تھنڈر پاور ہوان کے اندر ڈالتی تھی مگر وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹوں میں ہوان نہیں بلکہ لیزن اصل جنرل ہے ایسا انہوں نے اس لی کیا تاکہ لیزن کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ پتا نہ چلے کہ وہ اصل جنرل بنے گا ورنہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا اب پریسٹ ہوان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈ نے جو تمہیں اپنی طاقتیں دی تھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری طاقتیں لیزن کو مل جائیں کیونکہ وہ ہی جنرل ہے اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب ہم تمہیں مار دیں گی لیکن تب ہی وہاں پر شین کا لیڈر پہنچ چکا تھا جو کبھی بھی اپنی حکومت ختموں نے نہیں دینا چاہتا تھا وہ راجہ اور پریسٹ پر حملہ کرتا ہے اور وہاں سے ہوان کو اپنے ساتھ لے گیا تھا وہ سے اس جگہ پر لے آیا تھا جہاں پر ہوان اور لیزن پیدا ہوئے تھے یعنی کہ وہی جگہ جس کو اسی شین کے لیڈر نے اپنی سپاہیوں کے ساتھ تباہ کروایا تھا یہاں پر وہ ہوان کی آداشت کو اس وقت میں لے جاتا ہے جو وہ پیدا ہوا تھا اور ساتھی اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے موم ڈیڈ کو کسی اور نے نہیں بلکہ تمہارے سوتیلے ڈیڈ زاؤ خاندان کی راجہ نے مارا تھا اور ایسا اس نے اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم دونوں بھائیوں میں سے ایک جنرل ہوگا یہ سن کر تو ہوان بلکل ٹوٹ چکا تھا کہ جس راجہ کو اب تک اس نے ڈیڈ کی طرح سمجھا اس نے ان کی اصل موم ڈیڈ کو مار دیا شین کا لیڈر اپنی جال میں کامیاب ہو چکا تھا اب وہ ہوان سے کہتا ہے کہ جو طاقتیں تمہیں تمہارے ڈیڈ نے دی تھی انہیں باہر لانے کی کوشش کرو تب ہی تم زاؤ خاندان کی راجہ سے بتلا لے سکتے ہو یہ سب جاننے کے بعد ہوان بھی اب بتلا لینے کے لیے تیار تھا ادھر لیزن پریسٹ سے کہتا ہے کہ آپ کو مجھے لڑنا سکھانا ہوگا تاکہ میں اپنے بھائی کو جا کر بچا سکوں دوسری طرف شین کا لیڈر خوان کو ایسی جگہ پر بٹھا دیتا ہے جہاں پر بیٹھ کر اس کی وہ طاقتیں واپس آ سکتی تھی جو اس کے ڈیڈ نے دی تھی ادھر لیزن بھی ہوا میں اڑتا پریسٹ کے ساتھ ان کی آئیلنڈ پر جا رہا تھا اس کے ساتھ شنگ بھی تھی اس کے جانے کا مقصد تھا تاکہ وہ پریسٹ سے لڑنے کی ٹریننگ لے سکے وہ آ کر اب اپنی ٹریننگ کرنا شروع کرتا ہے جب وہ سب کچھ سیکھ رہا تھا اسی دوران اسے خبر ملتی ہے کہ اس کے ڈیڈ یعنی کے زاؤ خاندان کے راجہ کو ہواں نے اقواہ کر لیا ہے کیونکہ وہ اپنے موم ڈیڈ کا بدلہ لینا چاہتا تھا اب لیزن اپنے ڈیڈ کو بچانا چاہتا تھا مگر پریسٹ اسے جانے سے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تم ٹھیک طرح سے نہیں سیکھے تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے مگر لیزن کسی بھی طرح اپنے ڈیڈ کو بچانا چاہتا تھا اب خیر پریسٹ مان جاتے ہیں اور اسے جانے کی اجازت پی دی دی تھی جاتے ہوئی پریسٹ اسے ایک گولڈن ڈریگن فروڈ پی دیتے ہیں جو اس کے اندر طاقت کو بڑھانے میں مدد دے گا وہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی مشکل میں ہو تو تم اس پھل کو کھا لینا ادھر دوسری طرف ہم راجہ کو دیکھتے ہیں جس کو ہوان مار رہا تھا جب وہ راجہ کو اپنے ہتھیار سے مار نہیں والا تھا تو وہاں پر لیزن آ جاتا ہے اور اپنی گولڈن سٹک سے ہوان کو دور کرتا ہے اور ساتھی یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہمارے ڈیڈ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں اسے تمہیں مجھے دینا ہوگا مگر ہوان جو کہ کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ شین کے لیڈر کے کنٹرول میں تھا یہاں پر ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں لڑائی شروع ہو گئی تھی ہوان لیزن کو مارنے والا تھا مگر رک جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اپنے سگے بھائی کو مارنے کی بلکل ہمت نہیں تھی اس لئے وہ وہاں سے چلا گیا تھا اب ہوان سٹار ٹاور پر جا کر شین کے لیڈر کو بتاتا ہے کہ وہ لیزن کو مارنے میں ناکام رہا اس بات پر اس لیڈر کو بہت گصہ آ گیا تھا وہ ہوان کو واپس سے دوبارہ اسی جگہ پر جانے کا کہتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا اس جگہ دوبارہ چاہ کر ہوان کی پاورز ایکٹیویٹ ہو سکتی ہیں دوسری طرف لیزن اور شین کو بھی دیکھتے ہیں جو سٹار ٹاور کے اندر آنے میں کامیاب ہو گئی تھے مگر انہیں آنے میں دیر ہو جاتی ہے کیونکہ ہوان اپنی برائیوں کی وجہ سے اب دیمن میں بدر چکا تھا جب لیزن اندر آتا ہے تو دونوں میں آتے ہی لڑائے شروع ہو گئی تھی تب ہی لڑتے ہوئے ہوان کے اندر جو پاورز تھی وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں اس کے اندر جو اڑنے کی طاقتیں تھی وہ واپس آ جاتی ہیں ہوان وہاں پر شنگ پر حملہ کرتا ہے جو اب تک لیزن کا ساتھ دے رہی تھی مگر لیزن آ کر اسے بچا لیتا ہے اور وہ ہتھیار لیزن کو لگ گیا تھا ہوان نے لیزن کو پکڑ لیا تھا شنگ جا کر ساری باتیں راجہ اور پریسٹ کو بتاتی ہے اس لیے وہ لیزن کو بچانے پورٹل کے راستے سے سٹار ٹاور میں پہنچ گئے تھے ادھر دوسری طرف ہوان کو پتا چل چکا تھا کہ شنگ کا لیڈر اسے دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ شنگ کا لیڈر اب ہوان کی طاقتوں کو اپنے اندر حاصل کرنا چاہتا تھا شنگ کا لیڈر جب یہ سب کچھ کر رہا تھا تبھی ہوان کو ایک سپنا آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی فیملی اور سبی کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شنگ کا لیڈر تھا تبھی وہاں پر اس کے پاس راجہ اور پریسٹ لیزن بھی پہنچ گئے تھے انہوں نے آ کر ہوان کو بچا لیا تھا مگر انہیں دیر ہو گئی تھی کیونکہ شنگ کے لیڈر نے ہوان کی آدھی طاقتوں کو لے لیا تھا یہ سبی اب جلدی سے باہر جاتے ہیں جہاں پر شنگ لیڈر کے سپاہی ان کا راستہ روک رہے تھے ایک سپاہی جب لیزن کو مارنے والا تھا تو اس کے آگے شنگ آ جاتی ہے اور خود اپنی جانتے دیتی ہے لیزن جب یہ دیکھتا ہے تو گصے میں تو گصے میں اب وہ اپنی گولڈن سٹک نکالتا ہے جس سے اس نے سبی سپاہیوں کو مار دیا تھا ادھر شنگ کے لیڈر کے پاس آسمان کو تباہ کرنے کی طاقت آ چکی تھی وہ آہستہ آہستہ اس طوفان کو آسمان کی طرف بڑھا رہا تھا پریسٹ جب یہ دیکھتے ہیں تو لیزن اور خوان کو یہ سب روکنے کا کہتے ہیں اب خوان لیزن کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے کر جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اڑنے کی طاقت آ چکی تھی اب آسمان پر جانے کے بعد اس نے اپنی ساری طاقتوں کو لیزن کو دے دیا تھا سب کچھ کھونے کے بعد خوان نیچے کر جاتا ہے اور اس طوفان سے ٹکرا گیا تھا جو آسمان کی طرف بڑھ رہا تھا اسی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر لیزن بہت دکھی ہوتا ہے اسے گصہ آ گیا تھا وہ یہاں پر اپنا ڈریگن فروٹ کا استعمال کرتا ہے جو کہ اسے پریسٹ نے دیا تھا اس پھل کو کھاتے ہی وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اس نے اس طوفان کو روک دیا تھا پریسٹ اور راجہ جان چکے تھے کہ ایک نیا اور اچھا جنرل واپس آ گیا ہے جس سے چائنہ اب دوبارہ پر امن بننے والا تھا کیونکہ شین کے لیڈر اور اس کی حکومت اب ختم ہو چکی تھی لیزنگ نے اس لڑائے میں اپنے بھائی اور شین کو تو کھو دیا تھا مگر اب وہ ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار تھا اس نے برائیوں کو ختم کر دیا تھا اور اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے